بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کونسا ایسا گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اکارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی قوم میں سے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھئے گا انسانوں کے بندر بننے کی ابتداء حضرت دعود علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے حضرت دعود علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے اہلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی یہ قوم بڑی خوشخال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا ہر طرف سرسبز و شاداب بغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور ترہ ترہ کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے امتحان لینے کا ارادہ کیا حضرت دعود علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں وہ سنچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے ہوز بنا لیے جائیں جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے ہوزوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا مو بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی توار والے دن ان کو پکڑ دیا جائے شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا اس طرح ہم ہفتے والے دن چکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ حلہ واضی اچھی لگی اور ان لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے ہوزوں میں ڈال دی جس کے ذریعے مچھلیاں بڑی مقدار میں ان ہوزوں میں داہل ہو جاتی اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہوز میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شکار کے شیطانی کھیل سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگوں نے اس کام کو دن سے برا جانا اور خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی عن قریب حلاق کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے اور اس قوم کے لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالی کے حکم اعلانی کی مخالفت کی اور شیطان کے ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ لوگ اللہ تعالی کے حکم کی کھلن کھلی مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے پیارے دوستو حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے حضرت دعود علیہ السلام نے ان بارہ ہزار نافرمانوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ تعالی کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کی ایک طرف وہ بارہ ہزار نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے حضرت دعود علیہ السلام نے اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھا ہے لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے پھر ایک دن حضرت دعود علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والوں پر لانت فرمائی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داہل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کتار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا جس طرح اللہ تعالیٰ صورت البقرہ میں رشاد فرماتے ہیں بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے اس طرح حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار نافرمان بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہیں یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں کیونکہ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت دعودہ اسلام کی دور کی قوم میں سے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی اس لئے یہ بات کچھ غلط ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بندر موجود ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف اور صرف تین دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ